اے امران شاید مجھے جانتے ہو اچھا چلیں اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے بہت شکریہ کال کرنے کا آپ نے بہت اچھی سب کی محبوب اور مرغوب نات کی فرمائش کی ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کے چند اشار یہ جو نات کی انہوں نے فرمائش کی ہے اگرچہ وہ پولی نات یہاں پڑھنا ممکنات میں سے نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ اس نات کا پھرپس منظر ہی بیان کر دوں تاکہ عوام سمجھ پائے اور آئندہ وہ لوگ جو نہیں سمجھ پاتے جب وہ سنے تو اس کا لطف محسوس کریں سید امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عدی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لکھا ہوا ایک کلام ہے اور اس میں سید اعلیٰ حضرت نے میدان محشر کا ایک دکشہ کی جائے اور اپنی ایک کیفیات بتا رہے ہیں کہ جب عروض قیامت میرا نام اعمال کھلا ہوا ہو اور مجھے غریفتار کر کے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہو ایسے میں میری کیا حالت ہو میں کیا کروں میں کس سے فریاد کروں فریاد کروں تو اپنے آقا سے کروں اپنے حضور سے کروں اور حضور میری فریاد سن کے فرشتوں سے فرمائیں کہ فرشتوں جاؤ دیکھ کے آؤ یہ کون شور کر رہا ہے کیا مسئبت آ پڑی اس پر کیا معاملہ ہے فرشتیں آتے ہیں فرشتیں سارے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا معاملہ بیان کر دیتے ہیں تو آقا علیہ السلام کو اپنے امتی پر پیار آتا ہے اور کہتے ہیں فرشتو اب ٹھہرنا کیا ہے چلو مجھے دے چلو اپنے اغلام کے پاس پھر حضور کی آمد ہو اور وہ بندہ جو بلاؤں میں گریفتار ہے مسئبتوں میں گریفتار ہے پریشانیوں میں گریفتار ہے تب حضور کو دیکھے تو بے قرار ہو کر پکار اٹھے کہ اب تو میرا حامی آ گیا میرا یاور آ گیا اب مجھے کائے کا غم اب مجھے کائے کی فکر پھر وہ حضور آئیں فرشتوں سے چھڑائیں اپنے دامان رحمت میں سے چھپائیں اور جنت میں داخل اگلوائیں تو یہ ایک منظر کشی ہے اس کے غالباً چھبیس اشعار ہیں یقیناً چھبیس اشعار ہیں اس کے تو چھبیس اشعار جو ہے وہ اس پروگرام میں اگر میں پڑھنے جاؤں اور جس سریعہ سے میں اسے پڑھتا ہوں دو دن پہلے ایک میفل تھی کراچی میں میں نے پڑھا تھا تو غالباً آدھا گھنٹے سے اوپر مجھے اس کلام کو پڑھنے میں لگ گیا تھا تو میں چونکہ یہ اتنے مختصر محدود وقت میں اتنے اشعار نہیں پڑھ سکتا میں حصول بکر کے لیے اس کے صرف چند اشعار پڑھتا ہوں اور وہ بھی تحت لفظ کے ذریعے تاکہ آپ سمجھیں ایک کالر آپ ایک کالر لیے جس کے بعد آپ بالکل کالر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم علیکم آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں سعودی عرب ریاض سے بہت رہی ہوں جی ہمارے ساتھ آج الہاج محمد عویس رضا قادری تشریف فرما ہے بلکل کچھ کہنا چاہیں گی اور ضرور انشاءاللہ آپ کو سنواتے ہیں بہت شکریہ کالر ہمارے سب اچھی ہوتی ہیں یقینا الحمدللہ تو وہ نات کے میں چند اشعار داحت اللفظ کے پہت سناؤ کہ بے بسی ہو جو مجھے پرسی شعہ مال کے وقت دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائیں حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے غوغہ کیا ہے کون آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے کس مسئیبت میں گریفتار ہے صدمہ کیا ہے کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میری کیوں ہے بیتاب یہ بیچینی کرونا کیا ہے اس کی بیچینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے تو یوں ملائک کریں معروض کہ ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے سامنا قہر کا ہے دفتر عامال ہیں پیش اور ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے اور آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول بندہ بے کس ہے شہا رحم میں وقفہ کیا ہے اب کوئی دم میں گریفتار بلا ہوتا ہوں آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے تو سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے اور یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے تو ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور تلک کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے لو وہ آیا میرا حامی یہ لہن میرا غم خارے ہوں یہ لہن کے ساتھ یہ ساتھ ہے لو وہ آیا میرا حامی 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 میلو آیا میرا حامی میرا غم خار امم آ گئی جان تنے بے جانے یہ آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سربل اور فرمائیں ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے ارے بندہ آزاد شداب ہے یہ ہمارے گھر کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے تو چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم حکم والا گینہ تامین ہو زہرہ کیا ہے تو یہ سماں دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واقع چشم بددور ہوارا کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدق اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نسار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں کے نسار سبحان اللہ بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے بے شک سبحان اللہ بارک اللہ ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام میں سوڑی اٹھ سے بات کر رہا ہوں جی جی نوویس رضا قادری ساتھ سے بات کر رہا ہے جی بلکل کیجئے اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ کیا حال ناظر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال تو بے جی تو بہت ساتھ ایک کال ساتھ ہے کونی لکھتا حال عورت کے اور دوسری کلام کی آپ کی آواز واضح نہیں تھوڑا سا اونچا بولیے گا بہت واضح نہیں ہو رہی اونچا بولیے آپ شاید موبائل سے کر رہی ہیں سیل فون سے کر رہی ہیں اس لئے آپ کی آواز واضح نہیں ہے آپ ہیں لائن پر جی جی فرمائیے غالباً کس کوئی ناظ سنانے کے لئے کہہ رہی ہیں انشاءاللہ آپ سنا اچھا ضرور انشاءاللہ ضرور سنوائیں گے اچھی ناظ ناظ ہی اچھی ہوتی ہے ناظیں اچھی ہوتی ہیں تو کئی فون آ چکے ناظ کے لئے تو میں آپ کو ایک ناظ سناتا ہوں پروفیسر اقبال عظیم کی لکھی رہی ناظ سبحان اللہ مجھے بہت پسند ہے ایک نابی نہ شخص کے جذبات ہیں دو تین شیئر میں تو خود ان کے دل کا اگدہ ہوں سبحان اللہ میرے آقا کو میں نظر کیا دوں میں تو خود ان کے دل کا اگدہ ہوں میرے آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں سبحان اللہ سبحان اللہ بے نگاہی پہ میری نا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بے نگاہی پہ میری نا جائے دی داور میرے نزدیک آئے سبحان اللہ میں یہی سے مدینہ دکھا دوں سبحان اللہ کیا بار اور دیکھنے کا صلیقہ سکھا دوں کیا بار سبحان اللہ میں یہی سے مدینہ دکھا دوں دیکھنے کا صلیقہ سکھا دوں اور میرے آنسوں بہت قیمتی ہے میرے آنسوں بہت قیمتی ہے ان سے باگستہ ہے ان کی یاد ہے اور ان کی منزل ہے خاک مدینہ ان کی منزل ہے خاک مدینہ یہ گوھر یوں ہی کیسے لٹا ان کی منزل ہے خاک مدینہ یہ گوھر یوں ہی کیسے لٹا دوں براخر شیر بسم اللہ کہ سامنے میرے آقا کا در ہے سامنے میرے آقا کا در ہے روزہ روزہ پاک پیش نظر مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے سامنے میرے تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں سامنے میرے سامنے میرے سامنے میرے تخلیقات بچوں میں سے خیال کرنا کہ کون زیادہ عزیز ہے یہ سوچنا بہت مشکل کام تخلیقات بہت پیاری ہوتی ہیں کتنے کیسٹس ماشاءاللہ آپ کے آگے ہیں لگتا ہے آج آپ امتحان لینے بیٹھے ہیں تو امتحان کے اندر بھی آٹھ سوال آتے ہیں جس میں سے پانچ کرنے ہوتے ہیں لیکن دو لازمی ہوتی ہے ہاں دو سوال لازمی ہوتے ہیں بہرحال تسلیم بھائی کین جانئے میں صحیح ارز کر رہا ہوں سچ ارز کر رہا ہوں ویسے کیسٹس آئے کتنے میں سچ ارز کر رہا ہوں کہ مجھے اس کا اندازہ نہیں کوئی کمپنیز کے کیسٹس چلیں اس سے طرح تو آپ اندازہ لگائی نہیں سکتے بے شمار کیسٹس ہیں کمپنیز کے بھی اگر باقیدہ اگر وولیمز اگر شمار کی جائیں تو میرے خیال میں جو باقیدہ وولیمز ہوتے ہیں جو کمپنیز کے وہ ہنڈیٹ سے اوپر ہیں سو ایک سو دس ہوں گے ایک سو دس تکلیم اگر ایک سو دس سمجھ لیں تو میں آپ سے صرف ایک سو نو کیسٹس پیچھے ہوا صرف ایک سو نو کیسٹس اچھا ان ایک سو دس تسلیم صاحب صرف ایک کیسٹ آیا ہے نہیں میں آپ دا دوں بڑا اچھا کیسٹ ہے ماشاءاللہ اور یہ پہلا کیسٹ ان کا باقیدہ ریلیز ہوا اور جس میں انہوں نے بڑی اچھی اچھی اشعار جو ہیں وہ پیش کی ہیں وہ اشعار جو اکثر محافل میں آپ سنتے ہیں اور ان سے سننے کی آپ فرمائشیں بھی کرتے ہیں تو آپ کی فرمائش کو اتنا ملہوظ رکھا گیا کہ اب انہوں نے باقیدہ وہ کیسٹ بن کے آپ کو دے دی ہے کہ آپ خریدیں اور سنیں اور اپنی پیاسے بڑھائیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو آپ نے کہا صرف ایک کیسٹ آیا میں نے کہا میں صرف ایک سو نو کیسٹ پیچھے ہوں جی جی ایک سو دس میں سے کون سی سب سے اپیاری اگر آپ سب سے زیادہ عزیز ہے مجھ سے پوچھیں بالکل تو اس کو آپ یوں کرنے کہ تین اس کو تین کٹیگریز ہیں پیریٹس کے حوالے سے نہیں کلام کے حوالے سے ایک کلام وہ ہوتے ہیں جو بندہ بہت زیادہ خوش ہو جیسے ملاد کا مہینہ ملاد النبی کا مہینہ اس میں جو کلام پڑھے جاتے ہیں ظاہر ہے اس میں کوئی ایسے کلام تو نہیں ہوتے جس میں بندہ کونہ پکڑ کے بیٹھا ہے اور ہوتا رہے صحیح اس میں خوشی کا رنگ ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے دوسرا ایک کہتے ہیں کہ جیسے ابن نبی میں نے پڑھا میں نے جیسے کہتے ہیں وہ کلام جو ادیر اینے غا سے ادیر لوگ ہوں کوئی پروفرسر حضرات بیٹھے ہوں کوئی پڑھے لکھے مطلب جو اردو کے حوالے سے بہت زیادہ مطلب کے نورج رکھتے ہوں شاعری سے شغف رکھتے ہوں عدب سے شغف رکھتے ہوں تو ایسے جو کلام ہوتے ہیں اس کو ہم سیکنڈ کریگر میں کرتے ہیں اور تھرڈ جو کٹیکریز ایک جو بنائی ہے وہ ہے ایک سوز بھرا انداز جیسے مدینے کی یاد میں مدینے سی جدائی کے اور فراقے فراقیار میں تو یہ جو تینوں کٹیکریز ہیں اس میں اگر سب سے پہلی کٹیکریز لیتے ہم خوشی کے موقع پر تو اس میں چونکہ عوامی سطح پر النبی صلی اللہ علیہ کیا بھا جو اس کو جو پذیدائی ملی اور الحمدللہ لوگوں نے سنا اس کے بعد جو میں نے ابھی جو آقا کا ملہ دایا یہ تو یقین کرے کہ کس طرح ریکورڈ ہوا کس طرح کلام لکھ لیا یہ آپ کے سامنے بیٹھے بیٹھے لکھ لیا بس ترز بن گئی اور پڑھ لی اور اچھا الحمدللہ پڑھا لوگوں نے بہت پسند کیا ابھی یہ گیا تھا ساؤتھ افریقہ مورشیز اور سوازی لینڈ مپوٹو وغیرہ تو وہاں اس قدر پسند کیا گیا اس کلام کو کہ میں اس کا بیان نہیں کر سکتا برحال یہ ناتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ شکریہ ہیں اور اس کے لئے دل مولا کا کرم ہے وغیرہ سبح و تبا میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا یہ کلام ایسے ہیں جو بہت زیادہ انہیں کے صدا بہار کلام اب آگئے ہیں ہم لوگ سیکیٹیگی جو ہم نے بنائے خود ساختہ ہے جو ہماری بنائے گئے کہ اس میں ایسے کلام جو عدبی رنگ جس میں رکھتے ہوں جس میں تو اس میں ایسے کئی کلام ہیں جیسے میں نے ابھی پڑھا میں نے ایک یہ ہے اور سرور کہوں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں اس میں گرہ کے ساتھ سبحان اللہ جس سے میرے سے کار ہیں ایسا نہیں کوئی بخت خفتان مجھے روز پہ جانے یہ کلام ایسے ہیں مجھے بہت پسند ہیں صحیح فراق مدینہ فراق یار چدائی میں تو اس میں کئی کلام ہیں بلالو پھر مجھے اشاہ بہر و بر مدینہ ہر وقت تصور میں مدینہ کیا بات مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک حبیب خدا کا نظارہ کروں صحیح اتنے کلام ہے کہ میں ابھی گنوانی سکتا ہر کلام کا ایک رنگ ہے ایک کیفیت ہے اللہ سب کو خبول کرے مجھے بار بار خلیل وارسی صاحب کان میں کہہ رہے ہیں دو تین اشار سائے میں تو سبھان اللہ سائے میں تمہارے ہے قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہے قسمت یہ ہماری ہے تم ہم پہ کرم کر دو یہ ارز ہماری ہے تم ہم پہ کرم کر دو یہ ارز ہماری ہے سبھان اللہ اور کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری ہے ہماری کیا پیش کروں جانا ہماری کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے سبھان 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 گولا گولا گولے ہم ہیں کہلاتے تمہارے ہیں سبھان 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 کرم کر دو یہ عرض ہماری ہے سائے میں تمہارے ہے قسمت یہ ہماری ہے سبھان اللہ سبھان اللہ ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں اسلام علیکم ہماریکم سلام جی کون صاحب اور کہاں سے میں سبھان صاحب علی بولا صدی طبق سے جی مختار صاحب ممتاز صاحب ممتاز صاحب جی فرمائیے جی ساتھ خان کون صاحب آج آج ہمارے ساتھ عویس قادری صاحب تشریف فرمائے آج جی فرمائیے جی ان سے ایک جو بھی نات ہے اور دوسرا اپنے کولانا صاحب سپسنا تھا آپ آج کے ہمارے پروگرام کے آخری کولر ہیں تو اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کے بعد منقبت سن لی جائے غوث پاک کی بھی بالکل بہت شکریہ کول کرنے کا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے جی تو نہیں چاہتا کہ جدا ہوں آپ سے بھی ناظرین سے بھی اور یہ گفتگو چلتی رہے سلسلہ چلتا رہے میں ہر دفعہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی بات کو بہت مختلف اور پیچھے جو انٹرویوز ہوئے ہیں ان سے ہٹ کر ہو تو اللہ رب رزت اس کوشش کو کامیاب کرے اور یہ اسی طرح سے گفتگو جاری رہے جہاں موضوعات بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پیار بھی بہت زیادہ ہوتا آپ تشریف لائے بہت شکریہ اس پروگرام کو آپ نے رونک بخشی ناظرین پروفیسر اقبال عظیم کے اشار پڑے گئے پروفیسر اقبال عظیم کے ہی تین اشار کے ساتھ اور آخر میں منقبت کا نظانہ حضور غوث پاک کی بارگاہ پیش کیا جائے گا پروفیسر اقبال عظیم اپنی نابینائی کا ذکر اپنی آنکھوں کی محرومی کا ذکر اشار میں کیا کرتے کہ آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اور جالیاں دیکھوں کہ دیوار و درو بام حرم اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اور میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اگلے جمعہ تک اجازت دیجئے تسلیم آت من قبض سے پہلے تسلیم صابری کی بات کو آگے بھاتے ہوئے اقبال عظیم صاحب کے دلوں کی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ نابینا شخص کو روشنی سے کیا غرض تو اپنی اکنات کے مطلے میں کہتے ہیں کہ ہم کو کیا مل گیا چاند روشنی نے اپنے یہ چاند سورج سنبھالو ہم تو جاتے ہیں اپنے مدینہ سبحان منقبت کے جالیوں پر نگاہ جب روح سے پردہ اب اپنے ہٹا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے اللہ سے آزم ہوں غاصل برا ہوں کیا اللہ سبحان نگاہ نور ہو نور سل علیہ ہو نور ہو نور سل علیہ ہو کیا کیا بیا آپ کا مرتبہ ہو دست گیر اور مشکل کشاہ ہو آج دیدار اپنا گرا تو ہو جالیوں پر نگاہ جمی ہے وجد میں آئے گا سارا عالم وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یعوہوں سے آزم وہ نکل آئے گے جالیوں سے اور پدموں میں گر جائیں گے ہم چاہ کہیں گے کہ بگڑی بنان تو غوث العظم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جمی ہے جالیوں پر نگاہ ہے جمی